مولانا آزاد نیشنل اردو انسٹری کے اس تعلیم خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر مرکزی وزیر نے تعلیم میں معذور لوگوں کو با اختیار بنانے پر قومی ورکشاپ کا کیا افتتاح مولانا آزاد نیشنل اردو انسٹری میں داخلوں کے لیے اعلامیہ جاری آن لائن درخواست کی آخری تاریخ 28 مئی اور جامعہ ریزیڈنشیل اکیڈمی کی جانب سے مفت یو پی ایسی کوچنگ کے لیے ریزیٹریشن کا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر ڈاکٹر ورندر کمار نے جبلپور میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تناظر میں معذوری کے شعبے میں تربیتی اداروں اور انسانی وسائل کے فروغ کی صلاحیتوں میں اضافے پر ایک قومی ورکشاپ کا افتتاح کیا اس ورکشاپ کا احتمام ریہابلیشن کانسل آف انڈیا نے کیا جس کا مقصد معذور لوگوں کو با اختیار بنانے اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مقاصد کو عمل میں لانا تھا اس تقریب میں ایک گیارہ مختلف ریاستوں کے تین سو سے زیادہ مندمین بشمول پالیسی سازوں خصوصی معلمین اور بحالی کے پیشور لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر میمبر پارلیمنٹ اور مہمان عزازی جناب راکش سنگھ نے جبلپور ظلے میں ہنرمندی کے تربیتی پروگرام شروع کرنے کی اہمیت پر زوہ دیا تاکہ معذور لوگوں کو فائدہ مند روزگار کی سہولت فراہم کی جا سکے معذور افراد کو بے اختیار بنانے کے محکمے کے سیکریٹری اور آر سی آئی کے چیئر پر سہن جناب راجے شگروال نے سیکھنے کے تجرباتی عمل ٹکنالوجی کے ذریعے ہنر کے فروغ اور جامع تعلیم کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے بہرپن اور اندھپن کے شکار بچوں کے لیے انفارمیشن اور کمیونکیشن ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے قابل رسائی ورک بک ڈیزائن کرنے کی ضرورت پر روشن ڈالی اور کہا کہ اس میں انڈین سائن لینگویج کیپشننگ اور آڈیو ڈسکرپشن جیسی خصوصیات شامل کی جائیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ریگولر کورسوں میں داخلوں کا عمل شروع ہو چکا ہے مختلف کورسز کے لیے درخواستیں صرف آن لائن داخل کی جا سکتی ہیں پیش ایک ریپورٹ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے تعلیمی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے مرکزی کیمپس ہیدراباد اور دیگر سیٹلائٹ کیمپسوں لکھنو و سیری نگر کے علاوہ مختلف ریاستوں میں موجود کالیجس آب ٹیچر ایڈکیشن سی ٹی ایز اور پولی ٹیکنکس کے لیے ریگولر کورسز میں آن لائن درخواستوں کا عمل شروع ہو چکا ہے اردو میڈیم میں عالی تعلیم فراہم کرنے والی ملکی یہ واحد جامعہ ہے جسے حال ہی میں نیک سے اے پلس گریڈ حاصل ہوا ہے بی ووک کورسز کے طلبہ کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر اس سال ماسٹر آف ووکیشنل کورس ایم ووک کا آغاز کیا گیا ہے اسی طرح ایم ووک میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی اور میڈیکل لیبوریٹری ٹیکنالوجی جیسے کورسز شامل کیے گئے ہیں ان کے علاوہ نئے کورسز میں اردو ثقافتی متعلیات اور تقابلی متعلیات میں پی ایج ڈی ایم ای سی طبیعت کیمیا نباتیات اور ہیوانیات کلوقتی پی جی ڈپولومانٹ ٹیچنگ انگلیش تیلگو کشمیری اور ترکی زبان کے سیٹفیکٹ کورسز شامل ہیں انٹرینس کے ذریعے داخلہ دیے جانے والے کورسز میں پی ایج ڈی ارابی، اردو، انگریزی، ہندی، فارسی، متعلیات ترجمہ، تقابلی متعلیات، متعلیات نسوان، نظم و نسخ آمہ، سیاسیات، سوشل ورک، اسلامی سٹڈیز، تاریخ، معاشیات، سوشولوجی، دکن سٹڈیز، اردو سخافتی متعلیات، تعلیم، صحافت و ترسیل آمہ، مینجمنٹ، کومرس، ریاضی، طبیعات، کیمیا، نباتیات، ہیوانیات اور کمپیوٹر سائنس شامل ہیں ان کے علاوہ انٹرینس کی اساس پر پی جی کورسز میں ایم بی اے، ایم سی اے، ایم ٹیک کمپیوٹر سائنس، ایم ایڈ اور بی ایٹ، یو جی میں بی ٹیک کمپیوٹر سائنس اور بی ٹیک سی ایس لیٹرل انٹری شامل ہیں پیشہ بارانہ ڈیپلوما کورسز میں ایلیمنٹری ایجوکیشن، ڈی ایل ایڈ، پالی ٹیکنک، ڈیپلوما ان انجینیرنگ، سیویل، کمپیوٹر سائنس، الیکٹرونکس اور کمیونکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میکینیکل، الیکٹریکل و الیکٹرونکس، آرٹوموبائل اور ایپیرل ٹیکنالوجیز انجینیرنگ شامل ہیں انٹرینس کے کورسز میں آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 28 مئی 2023 ہے وہیں میرٹ کی اساس پر داخلے کے کورسز میں ایم اے، ایم ایس ڈیبلو، سوشل ورک، صحافت و ترسیل عامہ، ایم کام اور ایم ایس سی، ایم وک، ایم ایل ٹی اور ایم آئی ٹی، مختلف پی جی ڈیپلوما، ڈیپلوما اور سیٹیفیکٹ کورسز دستیاب ہیں ان کوسز میں آن لائن درخواست فام داخل کرنے کی آخری تاریخ 24 جولائی ہے درخواستیں صرف آن لائن ہی قبول کی جائیں گی مزید تفصیلات مانو کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں یونیورسٹی آف مانچیسٹر کا ایک وفد اس ہفتے بھارت کا دورہ کرنے جا رہا ہے تاکہ تعلیم، تحقیق اور اختراع کے شعبے میں موجود تعاون کے میدانوں کو تلاش کر سکے ایک بیان کے مطابق اس دورے کا مقصد دنیا بھر میں مشترکہ مسائل کے مشکلات کا حل تیار کرنا اور اس کے لیے مل کر کام کرنا ہے یہ وفد کولکاتا کے ٹاٹا میڈیکل سنٹر کا دورہ بھی کرے گا آئی ایٹی کھڑکپور کے ساتھ مل کر یونیورسٹی نے بھارت میں کینسر کی تحقیق اور علاج کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ وفد مختلف اہم ہندوستانی اداروں کے دورے کے ساتھ ساتھ مختلف سنتی شعبوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات بھی کرے گا تاکہ تحقیق کے میدان میں مزید ترقیق کے لیے ساتھ مل کر کام کیا جا سکے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ریزیننشل کوچنگ اکیڈمی میں داخلوں کے خواہشمند طلبہ کے لیے آن لائن درخواستے طلب کی جا رہی ہے جامعہ کی یہ خصوصی سہولت اقلیتی اسی اسٹی اور خواتین امیدواروں کے لیے دستیاب ہے یو پی ایسی آئی ایس اور آئی پی ایس کی ابتدائی امتحان کی مفت تیاری رہائشی کوچنگ اکیڈمی کے ذریعے کی جاتی ہے صرف وہی طلبہ جنہوں نے اپنی گراجویشن مکمل کر لی ہے اس کوچنگ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں امیدواروں کا انتخاب داخلہ امتحان کے ذریعے کیا جائے گا امتحان پاس کرنے کے بعد ہی امیدواروں کو مفت یو پی ایسی کوچنگ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی رہائشی اکیڈمی میں رہنے کی سہولت فراہم کی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہریانہ کے 137 اسکولوں کو سینئر سیکنڈری اسکولوں میں اپگریٹ کیا جائے گا اس کا اعلان وزیرعالہ منوحرلال کھٹن نے ایک پروگرام کے دوران کیا انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نوی جماعت اور دسویں جماعت میں کم از کم سو طلبہ والے سیکنڈری اسکولوں کو سینئر سیکنڈری اسکول میں اپگریٹ کیا جائے گا وزیرعالہ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں ایک سینئر سیکنڈری اسکول کی فراہمی کا فیصلہ کیا ہے تاکہ طلبہ کو تعلیم کے لیے طویل فاصلے کا سفر کرنے سے بچایا جا سکے برطانیہ کے حل انویسٹی نے ہندوستانی طلبہ سے انویسٹی کے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے درخواستے طلب کی ہیں انویسٹی فیرر فیچر گلوبل اسکولرشپ دوہزار تئیس کی پیشکش بھی کر رہی ہے دلچسپی رکھنے والے طلبہ اسکولرشپ کے لیے اکتیس مہی تک درخواست دے سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے اوفیشیل ویب سائٹ ملازہ کر سکتے ہیں سی بی ایسی کے باروی جماعت کے امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اس بار سی بی ایسی کے باروی جماعت کے امتحان میں ستاسی اشاریہ تین تین فیصد طلبہ پاس ہوئے ہیں پچھلے سال بانوے اشاریہ سات ایک فیصد طلبہ نے سی بی ایسی کلاس باروی کا امتحان پاس کیا تھا چھتیس گڑھ بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن نے بھی دس وی اور باروی جماعت کے نتائج کا اعلان کیا ہے دونوں جماعتوں میں لڑکیوں نے بہتر کار کردیگی کا مظاہرہ کیا ہے عدداروں نے بتایا کہ ہائی اسکول کے امتحان میں پچھتر اشاریہ سفر پانچ فیصد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان میں لڑکیوں کا فیصد اناسی اشاریہ ایک چھے اور لڑکوں کا فیصد ستر اشاریہ دو چھے ہے اور آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخنوں پر مرکزی وزیر نے تعلیم میں معذور لوگوں کو با اختیار بنانے پر قومی ورکشاپ کا کیا افتتاح مولانا آزاد نیشنل اردو انسٹی میں داخلوں کے لیے اعلامیہ جاری آن لائن درخواست کی آخری تاریخ 28 مئی اور جامعہ ریزیڈنشیل اکیڈمی کی جانب سے مفت یو پی ایسی کوچنگ کے لیے ریزیسٹریشن کا آغاز آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھا آپ